اسلام علیکم ایویون اگر ہم قرآن کو ترانسلیشن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جانیں گے کہ جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یہ پہلے ہی بہت سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اگر ہم گور کریں گے تو جیسے کہ چپٹر سیونٹین بنی اسرائیل سورہ سیونٹین کی آیت نمبر فور ہے اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگا کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرخشی کا مظاہرہ کرو گے تو ساری نشانیاں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے قیامت کے قریب وہ ہمارے سامنے ہیں قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ میں ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں ظلم جو برداش کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ بے شک بہت بہت انصاف کرنے والا ہے وہ کسی کی بھی برداشت کو یوں ضائع ہونے نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بہت بہت زیادہ قریب ہے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو بہت بڑی نشانی اور ایک تسلیم ہی ہے دیکھا جائے تو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ بیراہ ہو جائیں گے دین سے بلکل بھٹک جائیں گے تو فلسطین کا ہی ایک علاقہ ہوگا جہاں ایمان باقی رہے گا سبحان اللہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے جہاں آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایمان ان کا ہے تقوی ان کا ہے ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کا اتنا ایمان تھا تقوی تھا وہ اتنی قربانی دیتے تھے لیکن جب تک ہم کچھ ایکشن میں نہیں دیکھتے ہمیں یقین نہیں آتا ہے تو آج ہم خود دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ یہ وقت ازمائش ہمارے لیے ہیں ہمارے لیے بدلنے کا مقام ہے ہمیں اپنی لائف سٹائل کو سہی کرنا ہے آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کانسرٹس ہو رہے ہیں شادیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں ہم اپنی زندگی میں کب چینج لائیں گے ہم کب گناہوں کا راستہ چھوڑیں گے کیا ہم اب بھی اپنے بھائی بہنوں کی قربانی دیکھ کے خود کو نہیں بدل سکتے کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے اور اگر اب نہیں تو پھر کب